اسلام علیکم اس میں سختی کی گئی ہے اور کسی بھی قسم کے اجتماعات کو مکمل طور پر پابندی ہے تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ آج نماز اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اہلے خانہ کے ساتھ اپنے گھروں پر ادا کریں اور کوشش کریں اپنے گھروں سے نہ نکلیں بارہ سے ساڑھے تین بجے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے جتنے بھی کام جو نمٹانے ہیں ایک ضروری عدیات کی حوالے سے کوئی ہیں کہ کراچی میں لوگ ڈاؤن لوگ آیا توپس سے پہلے کر لیں ونہا اب یہ ساڑھے تین بجے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے جیسے دیکھا کہ پچھلے فرائڈے کو بھی لوگوں نے کافی اچھا اوبزورف کرنے کی کوشش کی تھی آج بھی خیال رکھیں گے اس لوگ ڈاؤن کو کیونکہ سمہا شفاعت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز پاکستان میں بڑھتے ہی جارہے ہیں اور خود تنبیہ کیا ہے وزیراعظم ران خان صاحب نے میری کہ یہ آگے کیسز مزید بڑھیں گے مزید کیسز بڑھیں گے لیکن ایک سوال جو اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک جانب ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹنگ فسیلٹی چھ ہزار پر ڈے تک جا چکی ہے لیکن جب ٹیسٹس کا ہم کاؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہ پچیس سو ستائیس سو کے آس پاس ہے کیا وجہ ہے اس کی شو میں جاننے کی کوشش کریں گے مگر سب سے پہلے ٹاپ شوریز شو کا آغاز کرتے ہیں وائرس کی لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ کرونا وائرس میں پاکستان میں مزید چار افراد کی جان لے لی ہے جس کے بعد اب پاکستان میں جو امباد کی تعداد ہے یہ اٹھاون تک جا پہنچی ہے یہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو سامنے آئی ہیں جیسے جیسے دن بڑھتا رہے گا تو جیسے یہ سائٹ بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو مزید اس سوالے سے بتا سکیں گے مجھستہ چوبیس گھنٹے میں دو سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد مختلف شہروں میں متاثرین کی تعداد چار ہزار چار سو نواسی ہو چکی ہے جبکہ تقریباً اکیس اکتیس کے قریب مریضوں کے حال تشویشناک ہے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید جو ٹیسٹس کنڈکٹ کیے گئے ہیں وہ ستائیس سو کے لگ بھگ ہیں جبکہ مجموعی طور پہ بیالیس ہزار ایک سو انسٹھ افراد کو اس مریلے سے گزارا جا چکا ہے روہ ماں کے آغاز سے کرونا وائرس کی کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ دبنا اضافہ ہوا ہے رخوز وزیراعظم امران خان نے ملک میں کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلاو پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ بیماری پھیل رہی ہے ہمیں خطرہ ہے کہ اس مہینے کے آخر میں کہیں اسپطالوں میں جگہ کم نہ پڑ جائے وزیراعظم امران خان نے کیا کہا تھا آپ کو سمعاتے ہیں آپ کو ایک بار بتاتے چلیں تازہ ترین اطلاعات اس حوالے سے کمانڈ این اپریشن سینٹر کے عداد و شمار جو جاری کی گئے ہیں اس کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث امواد چھا سٹھ ہو گئی ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو چوراسی نئے کیس جبکہ چار مزید امواد سامنے آئی ہیں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد چار ہزار چھ سو ایک ہو چکی ہے پنجاب میں بائیس سو اناسی سندھ میں گیارہ سو اٹھائیس خیبر پختونخواہ میں چھ سو بیس بلوچستان میں دو سو انیس کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں گلگت بلتستان میں دو سو پندرہ آزاد کشمیر میں تینتیس کیس رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ وفاقی دارل حکومت میں کرونا وائرس کے ایک سو سات کیسز سامنے آئے ہیں آگے بڑھتے جی اور بات کرتے ہیں ایک اس ٹیکنیک کے حوالے سے جس کا ہم تقریبا دو ہفتے سے اپنے شو میں ذکر کر رہے ہیں لیکن اس ٹیکنیک سے پہلے شپاعت ایک اور اہم خبر جو ہم نے اپنی ٹاپ سوریز میں منی ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کے بہنوئی بھی اس کرونا وائرس کی نظر ہو گئے ہیں اور جیسے کہ بھی شپاعت نے بات کی کہ ابھی مزید اکتس مریض ایسے ہیں جن کے حال تشریح ناظ بتایا جا رہی ہے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کے بہنوئی جو کہ ایم ڈی سائٹ میں بھی شاہ جو تھے وہ گزشتہ میں دیکھا کہ مہینے وہ عراق بھی گئے ہوئے تھے تین ہفتے وہ ہسپتال میں زیر علاج رہے ہیں لیکن کالر میں دیکھا کہ وہ جامبر نہ ہو سکے اور اس صورتحال میں سن میں کرونا کی ٹیسٹنگ کیسٹو ہیں وہ ختم ہونے کا حدشہ بھی ساتھ میں پیدا ہوتا جا رہا ہے خود وزیر سہت سے ڈاکٹر ازرہ پچی ہو صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ صوبائی حکومت اور نیجی شعبے کے پاس صرف اب چھہ ہزار کٹس پچی ہیں اور بارہ دن میں یہ کٹس بھی ختم ہو سکتی ہیں مزید سری جانب صوبہ پنجاب انتظامی کے مطابق رائیوینڈ سمولے کا نیجی آوزنگ سکیم میں کرونا وائرس کے اٹھائیس پوزیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں اور یہاں سب سے پہلے سولہ سیکیورٹی گارڈز میں کرونا پوزیٹیو آیا تھا جس کے بعد متعدد شہری بھی وائرس کیلئے پیٹ میں آئے ایسی طرح سندھ میں ایک شخص یہ کل مراد علی شاہ صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی بتایا وہ گھر سے باہر گیا اور ظاہر ہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کی جو بات اس پر عمل نہیں کر سکا اور اس کی غیر ذمہ داری کے باعث اس کے خاندان کے ساتھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اور متاثرین میں ایک سال کا بچہ بھی شامل ہے اس صورتحال میں وزیر تعلیم سندھ سیدونی کے بقال لوک ٹاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی جائے گی انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں لوک ٹاؤن کو کافی دن ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ کے کاروبار بڑے کافی متاثر ہوئے ہیں ذریعہ معاش متاثر ہوا ہے وزیراعظم یہ کہے لوگوں کو کہ جی لوگ ڈاؤن نہیں کرنا ہے اور کاروبار کھولنے کی اجازت دینی چاہیے تو کسی صوبائی حکمت کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے ہم نے شروع میں بڑے سخت فیصلے بھی کیے ناچاتے بھی کیے جس قسم کی سپورٹ ہمیں فیڈل گورنمنٹ سے ملنی چاہیے تھی وہ اس انداز میں نہیں ملی علماء کرام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز جمعہ گزشتہ جمعہ کی طرح بھی گھروں پر یہ ادا کریں کیا کہا ہے انہوں نے آپ کو سلواتے ریاست جو کہے اس کے مطابق چلنا ہماری فقہ میں ہے رو میں جا کر باجمات نماز کرائیں آپ کے پیچھے بچے کڑے ہوں ان کے پیچھے خواتین کھڑی ہوں اور گھروں میں باقیدہ نماز باجمات کا احتمام فرمایا کریں اگر ہم مجمع لگائیں گے ہم جو ہیں لوگ اکٹھے ہوں گے یہ وبا جو ہے ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے اور یہ زیادہ لوگوں میں ہو سکتی ہے جو حکومتی ہدایات ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوں اور اپنے گھروں میں نمازوں کا احتمام کریں محکمہ داخلہ سنگ کی ہدایت کے مطابق آج جتو پہت بارہ بجے سے ساڑھے تیم بجے تک کوئی دکان کھلے گی نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ چلے گی صرف اور صرف امیجنسی کی صورت میں اس سڑک پر آیا جا سکے گا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ایک چھوٹی سی غلطی کی ہم تصحیح کرنا چاہیں گے جو کہ کل ہمارے شو میں ہوئی کل جب ہم ایک سٹوری کور کر رہے تھے تو اس میں آداد و شمار کی غلطی سامنے آئی تھی ہمارے ساتھ کے الیکٹرک کی ترجمان موجود تھیں جنہوں نے ہمیں ایک فگر پیش کیا کہ یہ واجبات ایسے ہیں جو کہ الیکٹرک نے دینے ہیں اور وہ دینے اور لینے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی یہ ایک آگے بڑھتے ہیں جی اور اب بات کرتے ہیں اس ٹیکنیک کے حوالے سے جس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بات چیز جائے بیوکل جی کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کی جانت سے اقتماعت اٹھائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان کا نام اب ان ممالک کی پہرس میں بھی شامل ہو گیا ہے جو اس وائرس کے علاج کی ویکسین تیار کر رہی ہیں اس سلسلے میں ایک اور اہم پیشرف سامنے آئی ہے ملک میں کرونا وائرس کے علاج کے لیے کلورکوین کی تیاری اور پلازما تھیرپی یا پیسٹ ایمنائزیشن تقنیق کی اجازت دے دی گئی ہے وزیراعظم ران خان کے معاونے خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کے مطابق ڈرائپ نے تیار وینٹی لیٹرز کے کلینیکل ٹرائلز کی بھی اجازت دے دی ہے پچاس سے زائد لائسنس کمپنیز کو ہینڈ سینٹائزز بنانے کی اجازت دی گئی ہے کیا کہا ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے آپ کو سنواتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی لکس کوئی گروپ یا کوئی ادارہ وینٹی لیٹرز بنانا چاہتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے اور اس ماہرین کی کمیٹی کے ذریعے فسیلیٹیٹ کرے گی ماہر مرازخون ڈاکٹر تاہر شمسی کہتے ہیں کہ کرونا ٹیس منفی آنے کے دو ہفتے بعد صحتیاب افراد کا پلازمہ لیا جا سکے گا اس وقت ملک بھر میں پچاس سے ساٹھ افراد پلازمہ دینے کے قابل ہیں ایک ایک پاکستانی کی جان بچانا ہمارا مشن ہے اس حوالے سے سب سے پہلے اتیا کرنے والوں میں پلازمہ اتیا کرنے والوں میں سب سے پہلے جس شخص کو کرونا وائرس سے انفیکس کیا یہیہ جعفری انہوں نے چلن اسپطال میں اپنا کراچی میں اپنا پلازمہ اتیا کیا اور باخبر صویرہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چسیت یاب افراد ہیں وہ آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں کیا کہا انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں الحمدللہ اللہ کی فضل کرم سے میں اس بیماری سے نجات پایا اور آپ لوگوں کی دعاوں سے تو یہ میری ذمہ داری تھی بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان کہ اگر میرے اس پلازمہ سے کسی مسلمان کی اور کسی پاکستانی کی جان بچ سکے تو میں اپنی ذمہ داری انجام دوں لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا تھا کہ گھبرائیں نہیں اس وقت اور انشاءاللہ ہم لوگ اس وائرس سے نجات پائیں گے اور اس سے لڑیں گے اور قوم کو یہی ایک پیغام تھا اس سے کہ جب ہم سب ساتھ مل کر اپنی ذمہ داری انجام دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس وائرس سے آسانی سے نجات پائیں گے یایا بخاری وہ پیشنٹ ایک کرونا کے جن میں سب سے پہلے تشخیص ہوئی تھی ایک کرونا وائرس کے حوالے سے اور یہ واحد اور پہلے ڈونر بھی بنے جنہوں نے بھی آگے بڑھ کے جو اپنا پلازمہ جو جونیٹ کیا ہے اور ایسے ہی ڈاکٹر تاہی شمسی نے بھی لوگوں سے بولا تھا کہ آپ آگے بڑھیں اور جنیٹ کریں اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت ملک میں ہمارے پچاس سے ساٹھ افراج جو ہیں وہ پلازمہ دینے کی قابل ہیں ایکزیکٹلی جی آگے بڑھتے ہیں جی اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ڈرائپ زناب آسم رہوف صاحب ان کو شاملی گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ آسم صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے آسم صاحب پہلے سے یہ بتائیے گا کہ اب ڈرائپ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ان تمام یہ جو نئی عدویات کی بات ہو رہی ہے نئے ہینڈ سینٹائزرز کی بات ہو رہی ہے ونٹلیٹرز کی بات ہو رہی ہے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی کالیٹی منٹیننس کے حوالے سے سلام علیکم جی ٹریپ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ بہت سارے اقدامات کیے ہیں اس جنگ میں کرونا کے خلاف پوری دنیا کے شانہ بشانہ سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دو تین دنوں میں پلازمہ تھیرپی جو ڈاکٹر صاحب شمسی صاحب نے کلینیکل ٹرائلز کے لیے ہمیں سمیٹ کی تھی اپلیکیشن اس پہ ہم نے دن رات کام کر کے تل اس کی ٹرائل کی اجازت دے دی ہے اب پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا جس میں یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے جیسے ہی ریزلٹ آتے ہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے اس کے علاوہ کلوروکوین ہائیڈوکسی کلوروکوین ان کے ٹرائلز کی بھی اجازت دی گئی ہے جو کہ مختلف جگہ پہ لاہور میں اور کراچی میں مختلف جگہ پہ ابھی ہو رہے ہیں صحیح اس کے ساتھ جی جی اس کے ساتھ ہم نے کلوروکوین کے خام مال کی ایک لائسنس جاری کیا ہے اور باقی ابھی دو تین اور کیوں میں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی آٹ آف کیو پرائیٹائز کر کے اس خام مال کی تیاری کی اجازت دیں گے پاکستان اب ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جو انشاءاللہ کلوروکوین خام مال کو تیار کریں گے اور اس سے لوکل نیڈز کو پورا کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ نے جو بتایا سینیٹائزر کا کچھ بایات تھیں کہ کچھ ایسے مارکٹ میں سینیٹائزر آئے ہیں جو انسیٹیفائیٹ کامپنیز کی طرف سے آئے ہیں تو ہم نے اس میں جو کامپنیز جن کے پاس یہ اسٹیکشنز مجود تھے فارمیسیوٹیکل کامپنیز ان کو ہم نے تین ماہ کے لیے اللہ کیا کہ جی وہ یہ سینیٹائزر بنائیں اور مارکٹ میں بیجیں تاہیے فریلی اویلیبل ہوں جنرل پبلیک کو آسکر صاحب یہ تو آپ نے میری زبدیس بات کی ساتھ بھی کہے گا کہ وینٹی لیٹر سینیٹائزر کے حوالے سے کافی زیارہ بات کی جائلی تھی جب امریکہ جیسے ملک میں وینٹی لیٹر کی کمی ہو سکتی تو ہم تو پھر پاکستان ہیں تمہارے ہاتھ میں وینٹی لیٹر اور سینیٹائزر کیونکہ مارکٹ میں ساتھ پرسنٹ جو خود فواہ چودی صاحب نے بھی کہا جو سینیٹائزر موجود ہیں وہ جانی ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے بھی آپ نے اجازت دی ہے اس کے میار کو جانچنے کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں بڑا کامپریہنسیف میکنزم ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اجازت ان کو دی ہے جو فارماسوٹیکل فرمز اسٹیبلشد ہیں اور ان کے کوالیٹی کنٹرول سیکشنز جو کوالیٹی شورنس سیکشنز جو میک شور کرتے ہیں کہ یہ جو سینیٹائزر بنا ہے یہ ڈویو ایچو کی خدایات کے مطابق بنا ہے وہ سیٹیفائی کریں گے تو یہ مارکٹ میں آئے گا تو یہ جو سب سینیٹائزر کی اویلیبیلٹی ہے یہ تو آٹومیٹیکلی کل ہو جائے گی اور کسی کو فاملاؤ نہیں کریں گے کہ یہ جو دوسرا کوئی ڈویو ایچو کے فارمولے کے علاوہ کوئی سینیٹائزر بنائے تو یہ بڑا کمپریہنسیف آسن صاحب ایک 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 بات جس کے اوپر وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب بھی نشان دہی کر چکے ہیں وہ ٹیسٹنگ کٹس کا میار ہے کہ غیر میاری ٹیسٹنگ کٹس کا ایک لوٹ آیا تھا کیا آپ کا آپ کے پاس ہے اس حوالے سے کوئی انفرمیشن جی ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے بھی جیسے آپ نے وینٹی لیٹرز کا بتایا ہمارے پاس نرسٹ یونیورسٹی نے ایک ٹیسٹنگ کٹ بنائی ہے وہ اپلیکیشن ہے اس کے اوپر بھی وینٹی لیٹر کی طرح ہی ایک دس رکنی ایکسپرٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ جو کام ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ اس کے بھی جیسے ہی کلینیکل ٹرائز ہوتے ہیں یہ پاکستان میں پاکستان میں سلیلی اویلیبل ہوگی دوسرا جو انڈی ایم میں سٹاک مگوار ہے وہ سرٹیفائید فرم سے مگوار ہے چائنہ کے وہ ایسی ایسی بات نہیں ہے کہ کٹس میں کوئی پرابلم ہے سپین میں پرابلم آئی تھی انہوں نے چائنہ کی ایک ایسی فرم سے لی تھی جو چائنہ میں اپروف نہیں تھی تو ہم الحمدللہ اس سوالے سے میں نے سمجھتا کہ کوئی ایسی شکایات مارکٹ میں ہیں سر کیا آپ کو لگتا ہے جو ٹیسٹنگ کٹس آئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسی شکایات آئیں کہ جو ٹیسٹنگ کٹس فراہم کی گئی تھی سوہوں کو وہ پروپلی ایکوپٹ نہیں تھی چار چیزیں ہوتی ہیں کسی میں دو کم تھی کسی میں ایک کم تھی آپ کے پاس کچھ آئی ہیں ایسی شکایات جی نہیں میرے پاس کوئی ایسی شکایت نہیں آئی تھی صحیح بہت شکریہ جی آسین روخ صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ نے باخبر صویرہ کو وقت دیا یہ کہی گا کہ کرونا کے علاج کے لئے پلازما تھرپی کے کلینیکل ٹرائلز کی اجازت دے دی گئی ہے پنجاب میں اس کا آغاز کب سے کیا جا رہا ہے اس حوال سے کیا تیاری ہے آپ لوگوں کے لئے سب سے ایمپورٹنی یہ چیز ہے کہ جب آپ پلازما تھرپی اس کو کنویلیسن پلازما تھرپی کہتے ہیں اس کے لئے ریکاورڈ مریضوں کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے پاس ریکاورڈ مریضوں کی تعداد کمپیریٹیب لی کم ہے اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے اس ہفتے کے اندر جو میکسیمم ہماری ریکاورڈ پیشنٹس ہیں ان کو ہمیں فالو اپ کرنا پڑے گا دو ہفتے کے لئے ان کے دوبارہ دو دفعہ ٹیسٹ ہوں گے اور اگر وہ نیگٹیب ہوئے تو پھر ان سے ہم پلازما لے سکیں گے اور پھر پلازما فریسس کے تھوڑھ ان کی جو انٹی باڈیز ہیں یہ کنمیلیسن پلازما کی یہ پھر ہم اپنے کرٹیکل مریضوں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی سارے جو پروٹوکال وغیرہ وہ تو سب کچھ سیٹ اپ ہو گئی اب ہمارے پاس ہمیں صرف انتظار اگر ہے تو وہ مریض جو ریکاور کر گئے ہیں اور پھر کم سے کم دو ہفتے گزر گئے ہوں ریکاوری کے اور پھر ان کے دو ٹیسٹ نیگٹیو آئیں تو پھر انشاءاللہ ان سے ہم پلازما لیں گے اور استعمال کریں گے اور سب ہی بتائیں صورتحال ہے کیونکہ پنجاب نے جو ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے اس کو مشروط اجازت دے دی ہے جو پریزنٹیشنز دی گئی ہیں اس حوالے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کا بڑا خاص مینچن کیا گیا ہے کہ جی ان میں نرمی ہے تو ظاہرہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں نرمی ہے تو ظاہرہ مزدوروں کو لانے لے جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھولنی پڑے گی یہ صورتحال آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال میں کرونا وائرس مزید پھیلنے کا اندیشہ ہے میرا خیال ہے لوگ ڈاؤن کا بہت اچھا اثر ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پنجاب کے اندر ٹو ہونڈرڈین ٹوئنٹی فور کنفرمڈ کیسز ہیں تیس ہزار سے زیادہ ہمارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں تو اگر آپ یہ تیس ہزار سے ٹیسٹ اگر ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً اپیس میں ایک بہت بڑا کوہرٹ ان لوگوں کا ہے جو اس وقت کورنٹین کے اندر ہے جو تیرہ سو بلکہ چودہ سو تیس مریض لوگ وہ ہیں جو یادو اس کے ہیں ظاہرین ہیں یا تبلغی تماکے ہیں یا وہ جو ہمارے کیم جیل کے ہیں میں بنتا ہے سیوہرین نائیٹی فور وہ وہ لوگ ہیں جو جیسے ہمیں آئیڈنٹی فائی کیا گروپ ہمارا ایک ہاتھ سپاٹ جو ہے وہ پچھل لہور ہے پھر ایک ہاتھ سپاٹ آپ کا گجرات ہے پھر ایک آپ کا ہاتھ سپاٹ جیلہ میں ہے اور پھر ایک ہاتھ سپاٹ جو ہے وہ آپ کا راول پنڈی ہے ان لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کیا اور definitely لوکل ٹرانسمیشن میں ضرور کمی آئی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز آئے ہیں جن کی کوئی کانٹیکٹ ہسٹری اور ٹرول ہسٹری نہیں ہے وہ تقیباً پچاس ففٹی ٹو کے ففٹی ٹری لوگ بن رہے ہیں وچھوز کے جیلوکڈاون سے فائدہ ہوا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جن علاقوں کے اندر تعداد مریضوں کی زیادہ ہے ان علاقوں کے اندر کیا ہمیں لوگ ڈاؤن آگے کنٹینیو کرنا ہے اور اگر کرنا ہے تو کس سختی کا منٹین کرنا ہے جس طرح تعداد کم ہے ادھر ہمیں کچھ نہ کچھ ایز آؤٹ کرنا پڑے گا جیسے فور اگزامپل ساؤت اور پنجاب جو ہے اس طرح تعداد مریضوں کی قدرے کم ہے وہاں اس طرح باقی دباؤ جو ہے قدرے کم ہے سہی اچھا جو کہے گا کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزار صاحب نے کہا ہے کہ ہم ویکسن کی تیاری پر جلد کامیابی حاصل کر لیں گے تو کیا اس پر کسی حوالے سے کام بھی آپ لوگوں نے شروع کر لیا دیکھیں ویکسن کے لیے سب پوری دنیا میں کام ہو رہے ہیں ہمارے بھی یہاں کیم اور جو ہے سنٹر آف ایکسلنس مولیکل بائلجی کا اس کے علاوہ جو یو ایس وغیرے یہ سارے اس وقت ویکسن پر کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر آپ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ریسرچ فیسلٹیز ہوتی ہیں خاص طور پر جس طرح پروفیسر تاہر ہے یونورسٹی اور ویٹنوری سائنسز کی وہ تو بڑی کلوزلی کام کر رہے تھے کورونا وائرس پر چائنا میں ان کا بطلب چوڑا ایکسپیرینس ہے اور وہاں کے جو ڈاکٹرز ہم کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیویلپ کی جائے ویکسین کی because end of the day تو اتیاط ہی کی جا سکتی کیونکہ اس کا ایس کورونا وائرس کا ایسا ٹریٹمنٹ تو ابھی نہیں آیا سامنے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسی دوائیاں ہیں جس سے فرق ضرور پڑتا ہے جس سے کلوروکوین ہے اور اس کے علاوہ ازیترومائسین وغیرہ ہے ان پہ ہم بھی اس وقت ٹریل کر رہے ہیں صحیح اس سے آپ نے اگاہ کیا اب یہ جیسے ہم نے ابھی ڈرائپ کے مانے نمائدے جو موجود تھے ان سے بھی ہم نے سوال کیا کہ وینٹی لیٹرز کی تیاری کے حوالے سے بھی گرین کو اہیڈ مل چکا ہے اور جو کلوروکوین کا خام مال کی تیاری ہے اس کی بھی اجازت دی گئی ہے پنجاب کی کیا تیاری ہے کوئی پلان ہے اس حوالے سے جی بالکل جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلوروکوین کی ہم نے آلریڈی اپنے مریضوں کو ہم نے کلوروکوین پر ڈال دیا اس کے اوپر ہم ٹرائل بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک وینٹی لیٹرز کا تعلق ہے ہم نے کچھ وینٹی لیٹرز تو بلکل محسوس کر رکھے ہیں نہ اس کے لیے کرونا وائرس کے لیے جو تقریباً دھائی سو ہیں وینٹی لیٹرز پابلک سیکٹر ہسپٹل اور اس کے علاوہ پرائیوٹ سیکٹر میں نے بھی کوئی تقریباً دو سو وینٹی لیٹرز ہمیں آفر کیے اگر ہمیں ضرورت پڑی آج میں آلریڈی ادھر یہاں گئی تھی سرسز ہسپٹل انہوں نے بھی پتیس وینٹی لیٹرز بیٹ جو ہیں وہ تیار کیے خدا نخواستہ اگر سیچویشن جو ہے وہ خراب ہو ابھی تو ہمارے پاس جتنی تعداد ہے مریضوں کی اگر یہ چار گناہ بھی بڑھ جائیں تو جو کرٹیکل پیشن کی تعداد ہے وہ کمپیرٹی بلی کم ہوتی ہے ہم ان کو سنبھال لیں گے جہاں تک نئے وینٹی لیٹرز کا تعلق ہے وہ آرڈر کیا ہے گورمنٹ نے انشاءاللہ وہ وینٹی لیٹرز جلد آ جائیں گے اور ہم اپنے نمبر وینٹی لیٹرز کے بڑھا دیں گے انشاءاللہ بجی ڈاکٹر یاسمن راشر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی سندھ کی بات کرتے ہیں سندھ میں کرونا وائرس مجیونسی ریلیف آرڈرنس کا مصودہ جو ہے تیار کر لیا گیا ہے جس کو منظوری کے لیے گورنر کو ارسال کیا جائے گا آرڈرنس کی خلاف فرضی پر بھی سزا کا اعلان کیا گیا ہے یہ آرڈرنس یکم اپریل سے پورے سندھ میں نافذ العمل ہوگا اس میں کرونا وائرس سے متاثرہ تبقات کو سماجی معاشی اور کاروباری ریلیف دیا جائے گا آرڈرنس پر حمل نہ کرنے کی صورت میں دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا نیجی سکول جو ہیں وہ اپنے فیسٹ اپنے جو منتلی چارجز ہوتے ہیں اس میں بیس فیصد تک رہائد دیں گے پانی بجلی اور گیس فرام کرنے والے ادارے رہائشی تجارتی اور سندی سارفین کو ریلیف دینے کے پابد جبکہ کوئی کسی بھی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالے گا سندھ کی حدود میں کام کرنے والی تمام یوٹلیٹی سرویسز کے اداروں پر آرڈرنس کا مکمل اطلاق ہوگا دوسری جانے وزارتی طبانائی کا سندھ حکومت کے ڈراف آرڈرنس پر سخت رد عمل سامنے آئے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کے بل وفاق کے زیر انتظام اداروں کا معاملہ ہے سبائی حکومت اس موضوع پر قانون سازی نہیں کر سکتی وفاق نے تین سو یونٹ بجلی دو ہزار تک گیس بلز تین اقساط میں ادا کرنے کے اقدامات کیے سندھ حکومت کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے تو اپنے وسائل سے دے سکتی ہے حکومت غیر آئینی اقدامات سے اجتناب کرے اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ اپنے تحفظات کا بھی ظاہر کیا لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ان کو انہوں نے بڑا کھلا کھلم کھلا کہا کہ جی اس حوالے سے وہ انڈر پریشر ہے اور لوگ ڈاؤن کھولنے کے حوالے سے جو وفاق کا جو طرز عمل ہے وہ کنسائیڈ نہیں کر رہا لوگ ڈاؤن کے حوالے سے لہٰذا اب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لوگ ڈاؤن میں ایک ہفتہ ایکسٹینشن کے جیسے سوچ رہی تھی اب شاید اس طرف نہ جائے اور چودہ تاری سے لوگ ڈاؤن ریلیکس کر دیے جائے لیکن اس میں کچھ ایسے طبقے ہیں جن کو نرمی ملے گی اس حوالے سے جو چودہ پریشر جو آگے شروع ہوگا لوگ ڈاؤن لیکن تک سختی سے لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کروایا جائے گا چھوٹی سی بریک کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باقعبر سویرہ میں احساس ایمرجنسی کیش ریلیف پروگرام کے تحت مختلف چہروں میں سترہ ہزار مراکز پر روپے رکوم کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے ایک کروڑ بیس لاک خاندانوں کو بارہ ہزار روپے مہانہ دیے جا رہے ہیں اس پروگرام کی شروع ہوتے ہی اس میں ہونے والی بیسابتیاں بھی اب سامے آ رہی ہیں بنو میں احساس کیش پروگرام میں غیر مستق رشداروں کو شامل کرنے پر اب تک چھے اساتذہ کو مواطل کر دیا گیا ہے جیپٹی کمیشنر نے دھیاری دار مزدوروں کا جیٹا بیس جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور ادھر سکھر میں احساس پروگرام کی رقم دینے پر رشوت لینے والے چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اس اس پی سکھر کے مطابق عملے کے چار ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ریجسٹر چہریوں کو موبائل پر میسج بھیجے گئے ہیں مقرورہ سنٹر پر آئیں اور بارہ ہزار روپے مہانے لے جائیں سندھ کے وزیر اطلاع بھی وفاق کے احساس پروگرام کے مطرف ہیں ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ مستحقین کی امداد کا وفاق کا اقدام اچھا ہے وزیر اعظم کے جانب سے ٹاسک فورس کا الان پہلے ہو جاتا تو کرونا وائرس سے نمٹنے کی صورتحال آج بہتر ہوتی پروگرام شروع ہوا ہے بہتر ہے اچھی بات ہے اس کو ہم سراتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ شروع کیا ہے پھر یہ کام سب سے پہلے ہو جاتے کہ جس طرح سی ایم صاحب نے ستائیس سے ٹاسک فورس بنا لی کام شروع کر دیا اور پرائم منسٹر تیرہ مارس کی بجائے ستائیس سے یہ کام شروع کر دے تو آج مزید ہم لوگ اچھی حالات میں ہوتے یہ احساس پروگرام اس میں انیشلی پینتالیس لاکھ خاندانوں سے شروع ہوگا اور اس کو گریجولی ایک کروڑ بیس لاکھ تک لے جائے جائے گا بارہ ہزار روپے مہانہ مشاہرہ ملے گا اس پروگرام میں ریجسٹر ہونے والوں یہ آنے والے مہینوں یہ مہانہ کی بنیاد میں ملیں گے اور جو چیز جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا صوبوں میں اس پروگرام کو ایکزیگیوٹ کرنے کی کپیسٹی ہے بکوز اس کے لیے گراس روٹ لیول پہ بہت اچھا ایک نیٹورک چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو آئیسولیشن سنٹر کراچی میں قائم کیا گیا تھا ایکسپو سنٹر کراچی میں وہ اب اس نے کام شروع کر دیا بلکل جی ایکسپو سنٹر کراچی میں پاک پوش کی مدد سے تیار فیل آئیسولیشن سنٹر قائم کیا گیا ہے جس میں بارہ سو مریضوں کی گنجائش ہے اور اس وقت مہاپ دو ہالز کو کھولا گیا ہے کرونا سے متاثرہ دس سے زائد افراد اس وقت آئیسولیشن سنٹر میں زیر علاج بھی ہیں ایکسپو سنٹر کراچی میں قائم اس آئیسولیشن سنٹر میں مریض چھے ازلا کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کی جانب سے بھیج جا رہی ہیں جو بارہ سو بستروں کا سب سے بڑا ہسپیٹل قائم کیا گیا ہے بیٹوین پرائمری ایند سیکنڈری کیر یہ اس نوعیت کی کیر ہوتی ہے جس میں آپ کو بہت ہارڈ کور قسم کی ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت نہیں بلکل جہاں پہ آپ کی پوزیشن جو ہوتی ہے جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے اور پھر ہسپتالوں کی جانب سے ریفر کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان مریضوں کو رکھا جائے جو بہت سارے سے لوگ ہیں جو کہ گھروں میں بھی رہیں تو تب بھی کہیں نہ کہ ان کی گھر میں اگر کوئی بڑے موجود ہو تو ان سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے خیجی آگے بڑھتیں اور آپ کو بتائیں کہ کل ہمارا ریپورٹس بڑا معروف ایک پروگرام ہے جس میں سابر شاکر صاحب اور چودری صاحب نے صدر مملکت عارف علیوی صاحب سے ملاقات کی اور اس انٹرویو میں صدر عارف علیوی صاحب کہتے ہیں کہ جب پرونا کی وبا شروع ہوئی تھی تو ایئر وائی نیچورک کے صدر اور سی ایئو سلمان اقبال سے بات کی تھی کہ اتنی بڑی وبا آ رہی ہے اس کے لئے کچھ کریں جس میں سلمان اقبال صاحب نے کہا کہ ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد میں ایک میٹنگ ملاؤں گا اور اپنے چینل کو کہوں گا کہ اس جنگ کے لئے تیار ہو جائیں باقی چینلز بھی ہمیں دیکھ کر میدان میں آ جائیں گے کیا کا صدر عارف علیوی نے آپ کو سنوا میں تو کہتا ہوں کہ میں آپ مشکور ہوں کہ جتنی زوروں میں آپ نے یہ پروگرام اپنی چینلز پر چلائے اور آپ کی چینلز کے خاص طور پر سلمان صاحب سے میں نے بات کی تھی شروع حاملہ چل رہا تھا میں نے ان سے درخواست کی کہ یار یہ چینلز سارے جھگڑے ہی جھگڑے کرتے ہیں یہ چیز اتنی بڑی آ رہی ہے تو اس کے لئے کچھ کرو ہم تیوی کے وارڈ ویس ایک میڈیا کا بھوپو بند میں ایک دیڑھ گھنٹے میں خواتیم ایماجین اور اس کے بعد اپنی چینلز والوں کو کہوں گا کہ بڑی جنگ کے لئے تم تیار ہو جاؤ تو میں نے کہا باقی چینلز کو کیا ہوگا تو میں نے کہا باقی چینلز ہمیں دیکھ کر بھی اور خود بھی آ جائیں گے تو ایکچولی ہو گیا یہاں وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر صویرہ میں کرونا سے متعلق حکومت اور دیگر اداروں کی جانب سے مسلسل آگہی دی جا رہی ہے لیکن کچھی عبادیوں اور دیگر دہی علاقوں میں اس سے بچاؤ کا شعور اب بھی نہ ہونے کے برابر ہے ایسے میں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے تحت سولہ سو باون سکولوں کے دو لاکھ سے زائد بچے کچھی عبادیوں میں کرونا اور اس سے بچاؤ کی احتیاط پر آگاہی دے رہے ہیں یہی نہیں بلکہ مستق عوام کے لیے فنڈ بھی کٹھا کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کچھی عبادیوں میں ڈاکٹرز نے بھی حفاظتی کٹس جو ہیں ان کو فرام کرنی شروع کر دی گئی ہیں ایک جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس ویڈیو پیغام میں بھی کہ جب ایک ایسی فیملی کراچی کے لحاظ سے اگر ہم بات کرنے جو ٹرینڈ تھا تو اس میں ڈسٹرک ساؤت یعنی کہ کلفٹن ڈی ایچ اے کے علاقے اس لیے ڈسٹرک سینٹرل ان علاقوں میں جہاں پہ ہم سمجھیں پڑھے دکھے لوگ زیادہ ہیں بلکہ اور متوسط طبقے کے افراد رہتے ہیں ان علاقوں میں ابھی تب ٹرینڈ سامنے آ رہا تھا لیکن اب مزید علاقوں میں بھی ان علاقوں میں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن سیرے سے فالو نہیں کیا گیا ان علاقوں میں اب اس حوالے سے کیسز آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ it can be catastrophic in some manner اللہ کرے کہ ہماری بات غلث حابد ہو اور اللہ کرے کہ لوگوں میں اس حوالے سے immunity already develop ہو گئی ہو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ تی سی ایف نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے اس میں بات کی جائے تی سی ایف کے نمائے دو سے برکل چیئے لیکن اس کے علاوہ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ district south میں جیسے کیسز سب سے زیادہ بڑھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پہ بھی انفیکٹ اگر پورے کراچی میں بھی دیکھا جائے تو لوگ ابھی تک لوگ ڈاؤن پہ لوگ ڈاؤن کو impose کرائے ہوئی ایک ٹائم ہو گیا ولیکن اس کے باوجود لوگ ڈاؤن پہ ضرور کریں کیونکہ وہاں سے جو ہیں یہ جو کرونا وائرس کا پھیلنے کا خچہ بہت زیادہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سٹورز بھی سوشلی بند کرا دی گئے سوشل ڈسٹنس نہیں مینٹین کر پارے تھے پر اخواہ میں اب ٹائم آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بڑے سٹورز اپنے گیٹس پہ ایک کپیسٹی لگا دیں کہ مثال کے لئے ایک ٹائم میں ایک وقت میں سو لوگ جا سکتے اس سٹور میں اور اسی طرح سے مزید بھی لیکن کچھی عبادیوں میں ساری سوشل ڈسٹنسنگ کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا کیسے شعور دیا جائے گا اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں کو فاؤنڈر ٹی سی ایف مشتاق شاپرا صاحب ان کو شاملے گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ مشتاق صاحب میں وقت دینے کے لئے سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھی عبادیوں میں یہ اویرنس کیسے لائی جائے گی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کیا ہے کھانسنے چھینکنے کے آداب کیا ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا السلام علیکم میں آج آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی عبادی مجھے بڑی خوشی ہو رہی آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ کوویڈ انیس کے لئے سیٹیزن فاؤنڈیشن اور ان کا عملہ ساتھ ساتھ ہے اور یہ اس حوالے سے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور کس طرح سے ہم لوگوں کو لوگوں کو اشعور دے رہے ہیں میں آپ کو پہلے بنیادی بات یہ بتا دوں کہ سیٹیزن فاؤنڈیشن تقریباً سات سو لوکیشنز پاکستان کے جن میں ہمارے سکول موجود ہیں اور اس کے ارد گرد کچھی آبادی اور گاؤں گوٹوں میں ہمارے سکول ہیں اور یہاں کے جتنے مکین ہیں جہاں کی کمیونٹی ہے اس کو پورا ٹی سی ایف پہ اور ٹی سی ایف کے عملے پہ اعتماد ہے اور ہم نے اپنے ٹیچرز اپنے پرنسپلز اور ہمارے وولنٹیئرز جو ہمارے بچے پڑھ کے ٹی سی ایف کی سکولوں سے نکل چکے ہیں ان کا جال ان کمیونٹیز میں پھیلا ہوا ہے اور یہ گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ کے احکامات ہیں یا جو ہائیجین اور ہیلتھ کے احکامات ہیں وہ کمیونٹی تک وہ پہنچاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ صفائی کس قدر امپورٹنٹ ہے کوویڈ نائنٹین کی کنٹرول میں اور میں آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ٹی سی ایف کے سکولوں میں جو کریکلم ہے اور ٹی سی ایف کے سکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں ہیلتھ اور ہائیجین ایک بہت اہم پارٹ ہے کریکلم کا حصہ ہے اور شروع دن سے بچوں کو صفائی کی تلقین دی جاتی ہے تو ہمارے بچے جو اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں تو اپنے والدین کو یہ صفائی کی اور صفائی سترائی کی تعلیم دیتے رہتے ہیں سئی اچھا مشتہ صاحب یہ کہے گا کیونکہ ہر چھوٹے گھوٹ میں دیکھا جائے تو ٹی سی ایف جو ہے وہ تعلیم کی حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے تو آپ لوگ ایسے بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں جو کہ صحیح مستحق لوگ ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں ان لوگوں کو کیا آپ نشان دے کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گرمنٹ کی اور تاکہ ان لوگوں تک راشن پہنچ آج جیسے کہ کیونکہ آپ لوگوں کا بہت بڑے نیٹ ورک ہے یہ جی بلکل بڑیادی طور پر آپ نے بڑی اچھی بات کی چیونکہ ہمارے سکول ایسے پاسماندہ پاسماندہ علاقے میں ہیں کہ جہاں کوئی اور ادارے کام نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس نہ صرف بچوں کی بلکہ ان کی پیرنٹس کی ان کی کمیونٹی کی کہ کتنے لوگ اس گھر میں موجود ہیں کیونکہ ایک ایک گھر سے چار چار پانچ پانچ بچے ہمارے سکولوں میں تعلیم لینے آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا وسیع قسم کا ڈیٹا بیس ہے اور یہ کراچی ریلیف ٹرسٹ کے کنٹرول میں ایک ایپ بنایا گیا ہے جو گورنمنٹ آف سندھ کی شراکت سے گورنمنٹ آف سندھ کی مہوین سے اور ہر علاقہ جس ٹی سی ایف کا علاقہ ہے ان کی مکینوں کا ان کی کمیونٹی کے لوگوں کا آئی ڈی کارڈ ایڈریس اور تمام انفومیشن درچ کر کے تاکہ صحیح لوگوں کو راشن اور کیش سبسیڈی ملے اور ڈپلیکیشن سے بچا جا سکے صحیح بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ڈپلیکیشن سے بچنا یعنی ایک شخص کو بار بار امداد ملنا اس سے بچنے کیلئے آپ لوگ بھی اقدامات کرنے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کیلئے مشتاق صاحب کو فاؤنڈر ٹی سی ایف ہمارے ساتھ موجود تھے اب آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ اس سال کے آخر میں ہونے والا ہے اس حوالے سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے منتظمین اور آسٹریلین لوکل آگنائزر کمیٹی کی درخواست میں ٹورنمنٹ شیڈیول کے مطابق اس سال آکٹوبر میں کروانے کی کوششیں کی جاری ہیں اور آسٹریلیا آنے سے پہلے کھلاریوں کا کرونا ٹیس اور چودہ روز کا کرنٹینا کرانے کا بھی ساتھ میں پلان بنائے گیا حالبتہ اس کے لئے آسٹریل بھی حکومت کی اجازت درکار ہوگی ورلڈ کپ کے دوران پانچ سو سے زائد کھلاری آفشلز آسٹریلیا میں ہوں گے دوسری طرف سابق پاسپولر شوی بختن نے موجودہ صورتحال میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ ماچز کی تجویز پیش کی ہے تاکہ اسے جمع ہونے والی آمدنی کو کرونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف دونوں ممالک میں استعمال کر سکے ٹرکٹ سے جڑی ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ پیسی بی نے کھلاڑیوں کے لیے فٹنس ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دومیسٹک اور انٹرنیشنل سنٹرل کانٹریکٹ میں شامل کھلاڑیوں کے لیے فٹنس ٹیسٹ بیس اور اکیس اپریل کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیے جائیں گے یہ ایک بڑی منفرد بات ہے کہ فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے شاید آشمی صاحب اس حوالے سے ہمارے صاحب موجود ہیں شاید آشمی صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ شاید شاید صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ چودہ روز کا کرنٹینہ آسٹریلیا میں کھلاڑیوں کا کروانے کا پلان ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ منصوبہ کتنا پریکٹیکل ہے سارا کچھ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کرونا وائرس کی وابا جو ہے یہ کب ختم ہوتی ہے یہ تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس کرونا وائرس میں اور بڑی مشکل سیچویشن ہے تو جس طرح انٹرنیشنل ہی سارے سپورٹس کے ایونٹس کینسل ہو رہے ہیں ابھی آسٹریلیا نے جون میں بنگلدیش آنا تھا دو ٹیس میچس کھیلنے کے لیے وہ بھی ختم ہو گئے تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل بھی اور کرکٹ آسٹریلیا جو کہ میزبان ہے ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ کپ کی دونوں کوشش تو کریں گے کہ کسی طرح اس ایونٹ کو بچایا جائے اور آٹھ اور دس مائی آٹھ سے دس مائی کو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی ایک میٹنگ بھی ہوگی دوبائی میں اگر وہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس میں شاید ڈیسیشن کچھ ہو جائے اور اگر وہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر ویڈ انسی والی پولیسی اختیار کرنی ہے کرکٹ آسٹریلیا نے اور جو آسٹریلیا میں میڈیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک تجویز پیش کیے چونکہ پندرہ ملک کی ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی پہلے آٹھ ٹیموں کا ایک کالیفائنگ راؤنڈ ہوگا وہاں سے چار ٹیمیں کالیفائنگ کر کے ٹاپ آٹھ ٹیموں کو جوائن کریں گی تو وہ بارہ ٹیم میں پھر سیکنڈ ڈراؤن کھیلیں گی تو پندرہ ملکوں کی ٹیموں نے آسٹریلیا جانا ہے اور تقریباً پانچ سو سے چھ سو لوگ پلئرز اور ٹیکنیکل سٹاف ملا کے آسٹریلیا جائے گا تو وہاں کے میڈیکل ایکسپرٹس نے ایک تجویز پیش کیے کہ ان سارے لوگوں کو چودہ دن اپنے اپنے ملکوں میں کرنٹینہ میں رکھا جائے پھر انہیں وہاں سے ٹیسٹ کروا ہاشم صاحب یہ کہے گا کہ شویبکتہ نے موجودہ صورتحال میں روایت پاکستان اور بھارتی کے درمیان تین ایرکوزہ ماچز کی بھی تجویز پیش کی ہے تاکہ جو اس سے جو رقم اکٹھی ہو سکے اس کو کرونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف جو ہیں ان دونوں ممالک میں استعمال کی جا سکے سبسکرپشن ملے ہوئے انڈیا میں ان کی بڑی مانگ ہے تو وہ اس طرح کی تجویز دیتے رہتے ہیں لیکن میرے ساتھ سے قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا آج کل بڑا ہوسٹائل ہوا ہوا ہے جس طرح وہ لائن اف کنٹرول پر خلاف ورزیاں کرتا ہے جس طرح وہ ہماری ہر چیز میں بلکل کچھ نہ کچھ کیڑے نکال کر ختم کر دیتا ہے تو وہ تعلقات درست کرنے پر تعلقات استوار کرنے کی طرف گامزہ نہیں نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں پاکستان سے حالات اچھے ہوں اور وہ ہر چیز میں رکھنا اندازی کرتے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے شاید آشمی صاحب مل تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا لیکن چلے اچھی بات ہے شویب بھائی نے کم سے کم تجویز توزی ہو اور اس معاملے میں سوچا تو صحیح وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا چھوٹے سا بریک لیتے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو با خبر صویرہ میں اور خواتین ازراج جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ احساس ایمرجنسی ریلیف پروگرام جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے وہ فنڈ جاری کر دیا گیا ہے ایک کروڑ بیس لاک خاندان اس فنڈ سے مستفید ہوں گے اور وہ لوگ جو کہ زیادہ لاک ڈاؤن کچھ علاقوں میں اکیس مارچ سے تئیس مارچ سے وہ انفوسٹ ہے اس کی وجہ سے جن لوگوں کے کاروبار جو روز مرہ کے کاروبار جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو اب یکمش ایک کیش ریلیف ملے گا جس کے تحت وہ اپنا کاروبار زندگی دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں ایک ایسے ٹائم میں جب لوگوں کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان خاندانوں کو بارہ بارہ ہزار روپے دیے گئے تو یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی نعمت تھی ہم نے کل دیکھا کہ کس طریقے سے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے آگے پہ وزیراعظم ران خان کے سوالے سے شکریہ بھی ادا کیا اور اس سے معلوم موردہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن میں گھر میں اگر کوئی کمانے والے تھا یا ایک کمانے والا واحد کوئی کفیل تھا پاند پاند چچے لوگ گھر کے دوسرے لوگ تھے جن میں سے کوئی بیمار بھی ہے تو ان کے لئے یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کافی زیادہ ہیلتفل ثابت ہوگے اور آگے جا کے بھی ایسے ہی ان کے لئے کیا جائے گا خیر جناب اس ہماری جو باغبر سویرہ کی سیکنڈ نیننگ ہوتی ہے اس میں آپ کے لئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن ہم آپ کو سارا ابھی یہاں پڑھ کے نہیں جائیں گے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ سٹوریز میں کیا ہے یوٹلیٹی سٹورز پر سترہ اپریل سے اشیاء سستی ملنے لگی ہی کھانے پینے کی انیس اشیاء پر سبسٹی کے ذریعے خصوصی رہائت ہوگی بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں دستیاب ہوگا کرونا لوگ ڈاؤن کے باعث مزدور طبقے کے بعد تنخوادار ملازمین کی نوکریہ بھی خطرے میں ہیں کراچی میں سندکاروں نے فیکٹریاں بند کر کے ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا سندھ حکومت کا نوکریہ ختم کرنے والے مل مالکان کے خلاف سخت ایکشن بنتا ہے جناب سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ اب سے صرف پندرہ دن بعد رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور رمضان المبارک کے آنے کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دم اشیاء خرنوش کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس حوالے سے پہلے تو وہ جو ڈیڑھ عرب روپے کا ریلیف پیکج تھا اس کو بڑھا کر ڈھائی عرب کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ملک بھر میں سترہ روزہ لاکڈاؤن اب یہ آج میرے خانمین شاید اٹھارنا دین ہے اس کا اس دوران جو لوگ اپنی نوکریوں سے محروم ہیں ان کی کفالت کا بھی ذمہ اٹھا دیا ہے بلکل جی کرونا وارث اس کے خلاف جنگ کے دوران غریبوں کی کفالت کا عظم وزیر آزم عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا احساس امرجنسی کیش ریلیف پروگرام کے تحت مختلف شہروں میں سترہ ہزار مراقص پر رقم کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے وزیر آزم کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ضرورت مندوں میں رقم تقسیم کی جا رہی ہے جناب یہ وہ ریلیف ہے جس کا وزیر آزم عمران خان ہم کافی عرصے سے ذکر کر رہے تھے ایگزیکیوشن میں اس میں میرا خال میں تھوڑا سا وقت لگا لیکن فائنلی جب یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو نہ صرف یہ کہ لوکل میڈیا بلکہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس عمل کی پذیرائی کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سی این این نے جو کہ ایک امریکی نشریاتی دارہا ہے انہوں نے اس حوالے سے کل ایک خبر بھی شلائی اور انہوں نے اس پیکش کو اچھی خاصی اس کو پریز کیا شفات ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب راشن کیا پہ تقسیم بھی ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے جو کہ مستحقین جن کا شمار نہیں ہوتا وہ آگے آتے ہیں راشن لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں آگے سپید پوش لوگ کبھی آگے نہیں نکلتے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سپید پوش لوگ وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی رشوت دینے کی یا کسی سے سپارش کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے ان کا عزت نفس پی مجھون نہیں ہو رہا وہ ایک صرف ایک میسیج کرتے ہیں اور ان میسیج کے بعد ان کو جواب آتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا سینٹر ہے اس سینٹر پہ آپ جا کے پیسے وصول کر لیں تو میرے خال سے یہ کیسا اقدام ہے جہاں پر جو سپید پوش تو طبقہ ہمارا اس کی عزت نفس پی مجھون نہیں ہو رہی لوگ کافی خوش ہیں ہم نے دیکھا جب بڑی بڑی خوافی اس سے پتا چلے کہ ان کی گھر میں اگر کمانے والے بھی ہیں تو شاید وہ ہی ہیں کیونکہ وہ ہی آکے رقم میں کلیکٹ کر رہے ہیں ایکزیکٹلی جی اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں رمضان مبارک کی آمد آمد ہے بارہ ہزار روپے اب جن غریبوں کو مل رہے ہیں تو وہ رمضان مبارک میں اس سے اپنے آپ کو چونکہ کاروبار بند ہے اور اگر لوگ ڈاؤن آج ابھی سے بھی کھل جائے تو اگدم سے کاروبار ریزیوم نہیں ہوگا ریدم میں آنے میں اور کاروبار کو بریک ایون ہونے میں وقت لگتا ہے اس وقت کو کور کرنے کیلئے یہ کیش ریلیف جو ہے وہ تو مل چکی ہے لیکن یوٹیلٹی سٹورز پر بھی اب سب سیڈی جو ہے وہ کچھ آئیٹمز پر آ چکی ہے ملکل جی حکومت نے رمضان ریلیف پیکج کے لئے سب سیڈی ڈیڑھ ارب اپیسے بڑھا کر اب دھائی ارب کر دی ہے یوٹیلٹی سٹورز پر سارپین کو کھانے پینے کی اشیاء پر ریلیف سترہ اپریل سے ملنا شروع ہوگا عوام کو ماہ رمضان میں کھانے پینے کی انیس اشیاء پر ریایت ہوگی اور رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہی جو یہ ریایت ہے یہ شروع کر دی جائیں گی رمضان ریلیف پیکج پہ عمل درامت عید تک جاری رہے گا جس کے تحت آٹے کا بیس کلو تھیلہ آٹھ سو روپے میں دیا جائے گا مشروعات پر پندرہ فیصد بیسن پہ دس فیصد سب سیڈی دی جائے گی ادھر معاون خضوصی براہ اطلاعات فردوس آشک آبان کہتی ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ریوٹیلٹی سٹورز کا ریلیف پیکج سات عرب روپے تک لے جائے جا سکتا ہے کیا کہا انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں پیکج کو ڈیڑھ عرب سے بڑھا کے دھائی عرب کر دیا گیا ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوئی تو اس کو سات عرب تک بھی لے جایا جا سکتا ہے عید الفطر کے بعد یہ واپس جو پانچ ضروریات اشیاء ہیں ان کے اوپر مسلسل سبسیڈی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس میں دس سرب روپے یوٹیلٹی سٹور کی پاس پہنچ چکے ہیں اور اچھی چیز یہ ہے کہ مارکٹ میں جو یہ ریائیت ہے جو سبسیڈی کی والے سے بات کی جاری ہے یہ سترہ اپریل سے ہی نظرانہ شروع ہو جائے گی اور انیس ایسی شیخ و رونوش کی چیزیں ہیں جن پر جہ سبسیڈی لگائی گئی ہے ان کی ریائیتی پرائیسیز لگائی گئیں گے تو اس سے عوام کو کافی زیادہ رییف ملے گا ایک ایسے ٹائم میں آپ نے رمضان کے جانا شاپنگ کرنی ہے جہاں آلیڈی یہاں پہ کاروبار تھپ پڑا ہوا ہے لوگ نوکریوں پہ نہیں جا پا رہے تنخواہیں نہیں مل رہی اور ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پہ ہم نے بہت سارے جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے فیکٹری مالکان نے جو اپنے ایمپلائیزوں کو نکالنا بھی اب شروع کر دیا ہوا ہے بہت سارے فیکٹری مالکان خود فیکٹریوں میں نہیں ہوتے اور بڑے فقر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ورک فرم ہوم کریں فیکٹری اللہ کے شکر ہے چل رہی آرڈرز پہ آرڈرز بن رہی لیکن جو فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی جان پہ بہرحال بنی ہوئی ہے ایک تو اس لیے کہ وہ فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا معاملہ ہے اور دوسرا کہ چونکہ فیکٹریز کا فیوچر اب مستحقم نہیں ہے یورپ سے بہت پناہ آرڈرز منسوخ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد دیفنیٹلی ضرورت پیدا ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے مالی سپورٹ آپ کے سامنے ہے لیکن جو آپ نے دیکھا کل ہم نے ہورڈنگ کے حوالے سے بات کی تھی اور گروسری آئیٹمز پہ ہورڈنگ جو کہ آٹے پہ بھی مل رہی تھی ہم نے دیکھا کہ دالوں کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ضرورت اس بات کی پیدا ہو گئی ہے کہ اس سارے معاملے پہ حکومت خود انٹروین کرے اور یوٹیلیٹی سٹوک آپریشن ہے دارہ ہے جس کے ذریعے اس معاملے پہ ایک چیک رکھی جا سکتی ہے ایمڈی یوٹیلیٹی سٹوک آپریشن عمر لو دی ہمارے ساتھ سوکت موجود ان کے شاملے گفتگ کرتے ہیں عمر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سر پہلے تو یہ بتائیے گا کیا ریلیف پیکج ہے کن کن آئٹمز پہ ریلیف دیا جا رہا ہے یہ جی پہلے ہم پانچ آرٹیکلز پہ چاہ رہے تھے آٹھ جینوری سے لے کے اب تک اب اس کو بڑھا کے ہم انیس اشیاء پہ آگئے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ ایک شارعہ پانچ عرب سے بڑھا کے جو سبسیڈی ہے وہ دو شارعہ پانچ عرب پہ چلی گی اور اس میں نائنٹین آرٹیکلز ہیں آٹھا دال چینی گھی سے بڑھ کے اس ساتھ اس میں ریڈ سرپ شامل ہوں گے دودھ شامل ہوگا چائے شامل ہوگی کجورش شامل ہوگی یعنی وہ تمام اشیاء جو رمضان میں ہم یوز کرتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں تو ان پہ بھی یہ ریلیف ہوگا اور یہ عید تک جاری رہے گا اور عید کے بعد دوبارہ ہم اپنے انہی پانچ اشیاء پہ کنٹینیو کریں گے اپنی سبسیڈی تو یہ کافی دیپ سبسیڈی گی فر اگر میں دودھ پہ جاؤں تو دودھ بیس روپے پر لٹر سستہ ہوگا عام مارکٹ سے اس طرح بیس سے پچیس روپے ریڈ سرپس جو ہیں وہ سستی ہوں گے کجوریں سستی ہوں گی دالیں پندرہ سے بیس روپے پر کیجی کا ڈیفرنس ہوگا تو کافی ریلیف ہوگا عمام کو انشاءاللہ اس انزان میں اچھا غمر صاحب یہ کہے گا کہ آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یوٹریٹی سٹورز کی تعداد ہے وہ کم ہیں تو کیا اس حوالے سے کوئی کوشش کی جاری ہے کہ اس تعداد کو بڑھائے جا سکے جی بالکل ہمارا جی ہر دفعہ یہ سوال آتا ہے ہمارا چار ہزار پلس سٹورز ہیں اگرے رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ مجرمید ہے کہ ہم سو سے سو سو سٹورز آرڈی کر چکے ہوں گے اسیس میں سے ہم ایڈ کر چکے ہیں ان کو تھوڑا ہمیں اور آگے بڑھانا ہوگا اور رمضان کے فوراً بعد ہم دو سو سٹورز اور ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج سے ہم اسلامباد اسلامباد سٹی نہیں اسلامباد کیپٹل تیریٹری اس کے گرد و روحہ کے لئے موبائل سٹورز کا فارمل لانچ کر رہے ہیں موبائل سٹورز ہمارے پہلے سٹورز انویل پہلے بھی چل رہے تھے لیکن ہم اس کو زیادہ ارگنائز کر کے تو ان سٹوروں کو بھی فعل بنا رہے تاکہ ہم ان علاقوں میں یہ رسل لے جا سکے جہاں ہمارے سٹورز موجود نہیں ہیں حجر عمر صاحب ایک بڑا معاملہ ہے آپ نے جیسے خود بھی نشان دہی کہ دالوں کے حوالے سے تو پندرہ سے بیس روپے کا ریلیف موجود ہوگا لیکن آٹا چاول چینی چائے اس حوالے سے پٹیکلرلی بتائیے گا کہ کتنا کتنا ریلیف ملے گا اور مارکٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا جہاں تک جی آٹے کی سوال ہے میں آپ کو مارکٹ پرائس ہماری پرائس بتا دیتا ہوں اور باقی سننے والے اس کو ان کو خود ہی کمپیر کر لیں ان کے علاقے میں کہ ہم آٹھ سو روپے آٹھ جینوری سے آج تک ہمارا جو آٹے کی پرائس ہے وہ آٹھ سو روپے پر ٹوینٹی کیجی ہے مارکٹ میں جو بھی فلکشوشن ہوئی ہے اس کا وہ آپ اس سے موازنہ کر سکتے ہیں چینی سکسٹی ایٹ روپیز پر کیجی چائے جو ہے وہ بیس روپے ہمارا سستی ہوگی پر کیجی گھی کا بھی ایک سو سکتر روپے کی معاف کیجیے گا ایک سو سکتر روپے ہمارا گھی کا ریٹ ہوگا اس مارکٹ میں یہ دو سو روپے یہ سبسیڈی ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی اچھی پرائسز ہیں دودھ کا جیسے میں نے ذکر کیا یو ایش ٹی ملک یہ بیس روپے پر لٹر سستہ ہوگا تو اس لحاظ سے یہ کافی ڈیپ ڈسکاؤنٹ ہے جو ہم دیں گے اوہر صاحب یہاں پر ڈسکاؤنٹ چیزیں تو بہت زیادہ آویریبل ہوں گی لیکن آپ لوگ پھر اس کو انشور کیسے کرے گی کہ جو یہاں پر چیزیں ہیں وہ کالٹی وائز جو ہیں وہ اس کی کھینہ کی کالٹی کم پرائس ہونے کی وجہ سے متاثر نہ ہو دیکھیں جی میں کچھ بڑا جلدی سے آپ کو ایک معزنہ دیتا ہوں دودھ ریڈ سرپ آٹا چینی چینی ہم انہی فلور مل سے لیتے ہیں جہاں سے کوئی اور بھی لیتا ہے آٹا بھی ہم فلور مل سے ڈائریکٹ اپنا گندم دے کے پر ہم اس کو مل کر آ رہے ہیں اور اس میں کالٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے دالے ہم جو ہمارے پر ہم مارکٹ میں ملتی ہیں جہاں کہیں بھی یہ جو کالٹی والا ایشو تھا یہ یہ سٹوری آف دی پاسٹ اگر اب آپ یوٹلیٹی سٹورز پر جائیں آپ کو انشاءاللہ میں گیارنٹی دیتا ہوں آپ کو کالٹی کا ایشو نہیں ملے گا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم مینفیکٹر سے دودھ پیک آتا ہے ہم اسی طرح بیچ دیتے ہیں چائے پیک آتی ہے ہم اسی طرح اس کو سیل کر دیتے ہیں چینی ہم انہی شگر ملن سے لے رہے ہیں جہاں سے باقی عوام ناس لیتی تو اس میں یہ ایک پرانا تھا کہ ہمارے شاید کالٹی سٹینڈرز اچھے نہیں تھے اب ہمارا چیک ان بیلنس بہت سخت ہے امار صاحب گھی کے حوالے سے کچھ شکایت آئی ہے کہ گھی کی گھی کی کالٹی جو آپ بتا رہے ہیں ایک سو ستر روپے میں میں سوکت آویلیبر ہوگا اٹھارہ تاریخ کے بعد سے تو گھی کی کالٹی کچھ کمپرمائزد ہے یورٹیلیٹی سٹوپی یہ ہمارے پر شکایت آتی رہتی ہے اچھا جی ایک ہمارا یہ بھی ہے کہ جو چیز سستی کر دی گئی وہ شاید خراب ہے از اے سیڈ ہم انہی میں ٹاپ شاید مناسب نہیں ہوں گا برینڈز کا یہاں نام لینا لیکن ہم ٹاپ برینڈز سے ہی یہ گھی لے رہے ہیں اور وہی گھی جو مارکٹ میں ہمارے لیے وہ انفیریر نہیں بنائیں گے ہمارے لیے وہ سستہ نہیں بنائیں گے وہ کبھی اپنی کالٹی کو ڈراؤپ نہیں کریں گے اور اسی منفیکچر سے ہم لے کے اپنے پاس اس کو سیل کرتے ہیں سیئی اور وہ ناکس نکلتی اس کی کوالٹی میں کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ اپنی شکایت کا اندراج کہاں پہ کرا سکتا ہے پیلت جی یہ میرے تمام اپنے سارفین سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اتنا ہی لیں جو آپ کو ضرورت ہے یہ ہمارا ایک کانسٹنٹ پرابلم ہم دو کم شناختی کارٹ کے ساتھ ایک چیک ان بیننس لیئر کر رہے ہیں کہ ایک صاحب ایک وقت پہ ایک بیگ آٹے کا اور چینی جو ہم نے کانٹی مختص کی ہے اتنی لے کے جائیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ فیکچوالٹی میں لوگ پورے پورا خاندان لائن میں لگ جاتا ہے ان کے پاس اپنے شناختی کارٹ ہوتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کون کس کا رشتہ دار ہے ہمیں اس شناختی کارٹ پر ان کو دینا پڑتا ہے اور وہ کسی اور کا حق مار لیتے ہیں جو پیچھے آنا ہے لیچسے ہمارے پاس آج آٹھ سو اور واقعی ایسے کہ آٹھ سو بیگ آگے لوگ آئیں گے ان کو وہ آٹھا اس دن نہیں مل سکے گا اور پھر لوگ کہیں گے جی گیپ ہے جب میں ہی اگر چار لے جاؤں گا یعنی میں نے تین اور لوگ کا حق مارا جن کو آٹھا وہ ملنا چاہے تو یہ میرا بڑی ریکویسٹ ہوگی تمام آمامنا سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت دس عرب کا سٹاک پڑھا ہے رمضان کے لیے دس عرب کا اور وہ کافی ہے اور اس کو ہم آگے سے آگے اور بڑھا رہے ہیں اور اور پرچیز بھی کریں تو پلیس اتنا خریدی ہے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے بہت اچھی آپ نے بات کہی عمر لودی صاحب اور یہ دیفنیٹلی میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ اگر زیادہ خرید لیں گے تو شاید کو منافع ہو جائے گا کہ زیادہ ثواب مل جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے دوسروں کو حکمت مانے اتنا لیں جتنا آپ کی ضرورت ہے بہت شکریہ عمر لودی صاحب ایم ڈی ویٹلیٹی سو کوپریشن باکستان ہرے ساتھ سکت موجود تھے آگے بڑھتے ہیں جی بات کرتے ہیں ملتان کی جہاں پر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند دنوں سے بالائی پنجاب میں اور مغربی پنجاب میں تیز بارشیں ہوئی تھیں جس کے بعد ملتان میں اور خاص طرح پر ہم نے دیکھا جس نے گندم کی تیار فصل تباہ کر دی ہے اور اس سے کاشتاروں کے مشکلات میں بھی کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں ایروائی نیوز کے نمائندے رانا فاروق جی رانا فاروق علاقے میں موجود ہیں جہاں پر دریائے چناب کے نچلے درجے کے سلاب نے گندم کی تیار فصل کو تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے جس سے وہ کاشتار جو پہلے سے ہی پریشان تھے مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جس طرف بھی رکھ کریں وہاں پر گندم کی فصل دریاء برد ہو چکی ہے جس سے یہاں کے جو مقامی کاشتار ہیں ان کی مشکلات میں پریشانیوں میں تکالیف میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی کاشتار موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسے حوالے سے جناب علی یہ بتائیے گا یہاں پر آپ کا کتنا نقصان ہوئے سر کافی نقصان ہوئے پہلے بھی ہمارے نقصان کافی ہو چکا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے پھر حکومت کو ریلیف نہیں دے رہی ابھی تک ظلہ انتظامیات کوئی نمیندہ نہیں آیا جہاں پر اور نہ ہی کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی تمہارا کیا نقصان ہوئے تمہیں کیا چاہیے کوئی نہیں آرہا چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں گندم حالات آپ کے سامنے ہیں اچھا آپ بتائیے گا جی کوئی آیا آپ کے پاس پوچھنے کے لیے کہ یہاں پر کسی نے کوئی سروے کیا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کسی کی کوئی دہادر سیکھی گئی ہے ابھی تک یہاں پر کوئی حکومتی نمیندہ ہماری طرف نہیں آیا ظلہ انتظامیات جو ملتان کی متعلقہ انتظامیات انہوں نے کسی نے آکے ادھر ہمیں نہیں دیکھا یہ دیکھیں ساری سیکڑوں ایک ارز جو گندم ہے یہ ساری تباہ ہو گئی ہے جی ان کے علاوہ بھی یہاں کے جو مقامی کاشکار ہیں ان سے ہماری بات بھی تقریباً تمامی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ظلہ انتظامیات کے جانب سے کسی بھی قسم کی امداد فراہم نہ کرنے کا شکوا کر رہے ہیں بہت شکریہ رانا فاروق ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنے کا گندم کی کٹائی کے وقت یہ نچلے درجے کا سہلاب غیر متوقع تھا اور اس کے حوالے سے تیاری اس قسم کی نہیں تھی لیکن بہرحال جو نقصان کیا گیا اب حکومت سے درخواست ہے کہ ان کاشکاروں گے یہ چھوٹے کاشکار ہیں دیفنیٹلی جو کہ دریا کتنے نزدیک ہیں ان کے نقصانات کا زالہ کیا ان کی وہ کھیتی بڑی ہوتی جو کہ وہ کرتے ہیں خیجی آگے بڑھتے ہیں جو کپتان ہے ایکس کپتان ہے ان کے دنمیان ہوئی رمیز آج نے شویب ملک اور محمد عفیس کو کل بیسیکلی ایک ٹویچ کیا تھا نے کہا تھا کہ ان کو بائزت انداز میں ایک رکٹ چھوڑنے کا اور نے مشورہ دیا تھا جس کے جواب میں شویب ملک صاحب نے کہا تھا اور کہ ہم پر دو ہزار بیس میں پر اکٹھے ریٹائر ہوتے تو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ شیئر وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا چھوٹے سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک آفٹر دو بریک دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی بیرادری ایسٹر سے پہلے آج گوچ فرائیڈے کا احتمام کر رہی ہے تاہم صوبہ حکومت کے اپیل پر اجتماع عبادات کے لیے چرچ بند رہیں گے اس وقت صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب ہمارے نمائدے خاجہ نصیر کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی خاضر صاحب جی دنیا بھر کی طرح آج مسیحی برادری پاکستان میں بھی گوڈ فرائیڈے کی تقریبات کو منا رہی ہے اور دو روز وقت ایسٹر بھی ہے اس وقت ہم ایسٹر موجود ہیں صوبائی وزیر براہ اقلیتی امور ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج کے دن گوڈ فرائیڈے کے حوالے سے اور ایسٹر کے حوالے سے حکومتی سطح پر کرونا وائرس کے خچے کے پیشے نظر کیا پالوسی ہے ظاہری بات ہے گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر جو ہے پوری دنیا کی کرسٹینٹی کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے اور اس کو ہم نے دو دن پہلے جو تمام بیشپ صاحبان اور تمام جو پاسٹر صاحبان پادری صاحبان کے ساتھ جو ہماری میٹنگ سوئی تھی پنجاب حکومت کی اور ہم نے اس میں تیہ کیا تھا کہ ہم ایسٹر اور گوڈ فرائیڈے کو بڑے سادگی سے بنائیں گے تمام چرچیز نے اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر اس بات پر پابند کیا کہ ہم اس وقت تک چرچیز کو نہیں کھولیں گے جب تک ہم اس وائرس کے خلاف جنگ میں کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں دوسری میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پنجاب حکومت نے تمام چرچیز کو آن لائن کی سہولت دی ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو چرچیز ہیں وہ ایسٹر کی تقریبات بھی اور آج گوڈ فرائیڈے کی تقریبات بھی جو ہیں وہ اپنے آن لائن کر لیں تمام مسیحی برادری اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہے لیکن یہ اپیل بھی اس کے ساتھ موجود ہے کہ کسی قسم کا اجتماع نہ کیا جائے انفرادی سطح پر عبادت کی جائے اور پہلی مرتبہ آن لائن سسٹم عبادت کیلئے متعارف کروا دیئے گیا ہے گھروں پہ رہیں عبادت کریں اور خود کو محفوظ رکھیں گھروں پہ رہیں عبادت کریں اور خود کو محفوظ رکھیں بڑی اچھی رنے بات کی کہ ہم نے اب یہ سسٹم متعارف کرا دیا ہے کہ آپ آن لائن عبادت جو ہیں وہ کریں اور تب تک چرچز جو ہیں گھر جگھر نہیں کھولیں گے جب تک کرونا وائرس کے خلاف ہم جنگ نہیں جی جاتے It's a very good step Definitely اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہر محاصر پہ لڑی جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا اسی جنگ میں ایک اقدام یہ بھی کیا گیا کہ جو پروازے ہیں مسافر تیاروں کی وہ بند کر دی گئی تھی اور اب سویل ایوییشن نے ذاتی اور مسافر تیاروں کی اڑان معتلی 21 اپریل تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور نوٹفیکیشن کے مطابق 10 سے 21 اپریل تک مسافر تیاروں کی اڑان پر پابندی برقرار رہی گئی اسی زمن میں جنگل ایویشن اور نجے تیارے رکھنے والوں کو آگاہ کیا ہے وزیرالہ سنگ کے ہلیکاپٹر کی اڑان پر بھی پابندی ہوگی حکومتی چھوٹے تیاروں کو اڑان کے لیے خصوصی اجازت دینا ہوگی آگے بڑھتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ملک میں سعودی عرب میں جو غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کی جو ہے وہ تیاری شروع کر دی گئی ہے اور سعودی سویل ایویشن نے ایڈوائزری سوالے سے جاری کر دی ہے سعودی عرب نے فری رائٹ فلائٹ کی لینڈنگ کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے اور فری پروازیں چلانے کے لیے پی آئی اے کو بھی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے سعودی ویشن نے ہدایت کی ہے کہ سعودی عرب آنے والی فروازیں حفاظتی اقتامات کو یقینی بنائیں دنیا میں ہم دے ہیں کہ بہت لوگ اکانومی جو ہے وہ بوری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے کیونکہ دیکھا تھا ایک طرح سے پوری دنیا میں لوک ٹاؤن کا اس وقت سے سماح ہے کوئی دو سو سے زائد ممالی میں کرونا وائرس پہنچ گئے تو کرونا وائرس نے معیشت کو جیسے بل طرح متاثر کیا پل دنیا پر معاشی بہران کا خدشہ بھی منڈا رہا ہے پاکستانی معیشت پر بھی اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ بانا شروع ہو گئے ہیں ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم دہاری دار مزدوروں کی بات کر رہے تھے لیکن اب وہ ملازمی جو کے ملوں میں کام کرتے ہیں ملز کے پاس چونکہ کام نہیں ہے ان کے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں لہٰذا ملز نے اپنے منافع کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ملازمت پیشہ لوگوں کو لے آف کرنا شروع کر دیا ہے سندھ حکومت میں سعید غنی صاحب نے اس حوالے سے بیان جاری کیا انہوں نے کہا جو فیکٹریز اپنے ملازمین کو فارغ کر آ رہی ہے ان کو سخت ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا کہ سعید غنی صاحب نے پرائیوٹ سیکٹر میں تمام ملازمی تنخابی دی جائے گی اور کسی کو ملازمت سے نہیں نکالا جائے گا پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں ریجسٹر لارڈ سکیل منفیکشنگ کمپنیز میں سے ساٹھ فیصد سے زائد کمپنیز اس وقت مکمل طور پر بند ہیں اور باقی چالیس فیصد میں جزوی طور پر کام جاری ہے پاکستان انسٹیوٹ اور ڈیویلپنٹ ایکنومکس نے کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں پر منتی اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک کروڑ سے زائد افراد کی بیرزگار ہونے کے خرچے کا اظہار کیا ہے کسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں ایکزیکٹیو ڈائریکٹر پاکستان انسٹیوٹ اف لیبر ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ کرامت علی شاہ صاحب ان کو شاملے گفتور کرتے ہیں بہت شکریہ اکرامت صاحب وقت دینے کے لیے اکرامت صاحب فیکٹری مالکان کا موقف ہے کہ کام بند ہے تنخواہ نہیں دے سکتے حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے مزدور طبقہ اب اس حوالے سے کیا کرے کیسے گزارہ کرے گا یہ سب عذاب نہیں آئے تھے اور نارمل حالات تھے تو ہمارے ملک میں ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو منیمم بیج نہیں ملتی رہی یہ ورلڈ بینک کا اسٹی میٹ تھا ایک سال پہلے کہ پاکستان میں ایٹی تھری پرسنٹ لوگ جو عجرتوں پہ کام کرتے ہیں ان کی آمدنی دو ڈالر روزانہ سے کام ہے اس کا مطلب ان کو منیمم بیج نہیں ملتی تھی منیمم بیج اگر ملتی ہوتی تو کم از کم جو ہے وہ ساڑھے تین ڈالر ہونے چاہیے تھے تو وہ نہیں تھی تو وہ جو نہیں دیئے ہیں اب وہ ادا کر دینے چاہیے اس آفت کی گھڑی میں اور حالی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو امپلائر جو ہے کیونکہ اکثریت امپلائر ہمارے ہیں چھوٹے پیمانی کی سنت یا کاروبار رکھتے ہیں تو ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن حکومت کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اور اس ملک کے شہریوں کو خاص طور پر ورکرز کو جن کی اکثریت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے ویسے ہی اس وقت ان کو مدد دینی چاہیے گی سیچا کرام صاحب یہ کہئے گا مزدوروں کو کیا پروٹیکشن دی گئی ہے سوشل سیکیروٹی فینڈ پر عمل درامت کیوں نہیں ہے آئین میں کافی ساری جو ہے وہ گارنٹیز ہیں تمام شہریوں کے لیے جس میں مزدور بھی شامل ہوتے ہیں سب سے بڑی بات جو آئین میں ہے آپ کے جو بہت کم ہیں دنیا کے آئین جن میں ہے آرٹیکل نمبر تین ہے کہ استحصال کی تمام صورتوں کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے تو اب آپ خود سمجھدار ہیں آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ استحصال سے کیا مطلب ہے استحصال سے مطلب میرے نظر میں یہ ہے کہ جو آئین میں حقوق گارنٹی کیے گئے ہیں جن کو ہم فنڈیمنٹل رائٹس کہتے ہیں ان پر مکمل عمل درامت ہو اور ایسے وہ تمام جو قوانین اور جو پریکٹسز ہیں جو لوگوں کے حقوق کو کم کرتی ہیں یا بلوک کر دیتی ہیں تو ان پر رکاوٹ ہونی چاہیے اسی طرح آپ نے جو سوشل سیکیورٹی کی بات کی تو ہمارے آئین میں آرٹیکل تھرٹی ڈی ہے تھرٹی ایک ڈی جس کا یہ ہے کہ ہر شہری کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل انشورنس کے ذریعے یا دیگر کسی طریقے سے ان امپلائیمنٹ بینیفٹس دے ہیلتھ کی فسیلٹیز دے ہاؤزنگ کی فسیلٹیز دے جس کو ہم عام لفظوں میں روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں وہ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کو گارنٹی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ہماری ریاست کی جو ترجیحات ہیں وہ آئین کے بالکل برعکس ہیں اکرامت علی صاحب آج ساتھ موجود تھے آئین میں بلا شبہ مزدونوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے لیکن اب یہ ایک ایسا کرائیسس کریئٹ ہو گیا ہے جس کرائیسس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں مزدونوں کو تحفظ کرنا ہے بلکہ وہ لوگ جن کی فیکٹریوں کے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے آگے بڑھتے ہیں جی لائن آف کنٹرول کے ساتھ سنک سیکٹر پہ بھارتی کوڈ کارکٹر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں گھسا اور پھر اس کا انجام آپ کے سامنے بلکل جی پاکستانی حدود میں یہ چھے سو میڈرے تک اندر آیا جس کے بعد پاکستانی فوج نے فوری جوابی کاروائی کرتے ہوئے سے مار گر آیا آئیس پیر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی یہ حرکت پاکستان اور بھارت کے دمیان سیس فائل سے متعلق دوہزار تین کے معاہدے کے خلاف ورزی ہے ترجمان دفتر خارجہ آئیس شاہ فاروقی نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان مخارب بھارتی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں بھارت عالمی برادری کو گمبران نہیں کر سکتا عالمی برادری کرونا وائرس کے چیلنج سے نمت آسمان ہے اور ان حالات میں بھارتی اقدامات ناقابل پرداش اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں جمعہ کشمیری اورگنائزیشن آرڈر 2020 2020 is another illegal step by india to settle non-kashmiris in indian-occupied jammu and kashmir a violation the u.n security council resolutions bilateral agreements between india and pakistan and humanitarian norms moment of a global health crisis it is a particularly reprehensible act as it seeks to take advantage of the international community's focus on the ongoing covid-19 pandemic and further advance bjp's sinister hindutwa agenda تو جناب یہ دفتر خارجہ کا اپنے بیان زونہ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں ہم ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں بہت چکے گیا سر میں وقت دینے کے لیے سر پہلے تو ہی بتائیے گا کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کرونا سے مطالق امواد جو ہیں وہ اب دو سو سے تجاوز ہو چکی ہیں اور یہ سب پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے بھارت میں اور اب لوگ ڈاؤن میں extension کی بات بھی کی جاری ہے کہ چودہ کے بعد لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوگا اس کو مزید بڑھایا جائے گا ایسے میں جاسوسی کے لیے ایک کوارڈ کاپٹر پاکستان بھیج دے جاتا ہے کیا توکہ اس بات یہ جو ایک بہتی بدنیت انسان نظر موڈی ہے جو گجرات کے مسالم مسلمانوں کا قسائی ہے اور ایک انتہا پسند پسند ہندو ایکسٹریمیسٹ ہے اس کی سوچ ہر وقت صرف ایک ہی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو نقصان پہ جانے ہیں کیسے پاکستان کو نقصان پہ جانے ہیں اور کیسے کشمینوں سے ظلم و بربریت کرنے ہیں اور اسی میں یہ پریشان رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو اتنی بیزت ہی ہوتی ہے دنیا اس پر لانتان کرتی ہے پورے انڈیا کے جو سیکرل لوگ ہیں لبرل لوگ ہیں وہ اس کو لانتان کرتے ہیں پوری ورڈ میں ہم اس کے خلاف پہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن اچھ انسان کو صرف ایک ہی لگن ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا میں صرف ہندو ہوں تمام مذہب کے لوگ ختم ہو جائیں اور یہ بتا سکے کہ میں نے یہ بہت بڑا کارنامہ کی ہے اچھا ہر لکہ کے بھارت ہمیشہ سے حدود کی خلاف فرصی کرتا رہا ہے دراندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ موکی کھاتا ہے اس کو بھی لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا ہمارے دفاعی نظام کے سسٹم کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ جب بھی وہ آتے ہیں وہ صحیح مار کھا کے جاتے ہیں لیکن بہت ہی ٹھیٹ ہیں وہ یہ آئی ٹھنگ پوری دنیا کو معلوم ہے اور خاص طور پر انڈیا کو تو بلکل معلوم ہے کہ پاکستان کی مسئلہ فاج چوپیس گھنٹے چکنہ رہتی ہیں کیونکہ ان کو ایک بہت مکار دشمن کے ساتھ کا سامنے ہے اور پھر انڈیا یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری فاج بیٹل ہارڈنڈ ہے فولی ٹرینڈ ہے اور ہر وقت امرکل سے چاہے وہ فضاء ہو یا زمین ان کی حفاظت کرنا ہم جانتے اور کر بھی رہے ہیں اس کے بارکس انڈیا کی فاج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان پروفیسنل ہے ان ٹرینڈ ہے اور یہ صرف نہتے کشمیری عورتوں بچوں بڑوں کو شہید کر سکتی ہے اور اسی طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کبھی ڈرون اڑا لیتے ہیں کبھی اپنے جہاز لاکھے ستائیت فروڑی کو گروا لیتے ہیں اور پھر دنیا خطر میں شنمندے ہوتے ہیں آپ پھر انہیں یہی عرکت کی ہے ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے اگلے مورچوں کی تصویر پکچرز لے لیں یہ دیکھیں گے کہاں ہماری ہیڈکورٹرز ہیں کہاں ہماری ویپن سسٹم لڑے میں ہیں لیکن ہر دفعہ ان کو موں کی کھانی پڑتی ہے پہلے بھی ان کے دون گرائے ہیں اور آج بھی گرائے اور ایک پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارے پیس کے پیغام کو ہماری کمدوری مت سمجھیں ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا آتا ہے دشمن کے داد توڑنے آتے ہیں ہرس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ کون ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ادھکارہ ریما خان اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت کام کریں ان سے گفتگو کریں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دے بریک ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاط ہی کرونا سے بچاؤ کا واحد حل ہے سماجی دور اختیار کریں اور حکومتی اقدامات پر عمل کریں تاکہ آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس وبا سے محفوظ رکھیں سکیں انتظامی کے جانب سے تو آگاہی دی جاری ہے لیکن اس مہم میں فنکار بھی پیش پیش ہیں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کے ایسی ہے جو ٹیلیویجن نہیں دیکھتی ہے بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم تو ٹیلیویجن نہیں دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں تو خبریں لگتی نہیں ہیں ہم تو صرف فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے گھر نیٹ فکس چلتا ہے بغیرہ بغیرہ اور ایسے لوگ بہت زیادہ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اداکار بھی ہمارے فیٹرنٹی کا ہمارے معاشرے کا جو ہیں وہ لیڈ لیتے ہیں ایسے معاملے پہ جب بھی کبھی کوئی ایسا وقت پڑتا ہے اور اس بار وہ لیڈ لی ہے ریما خان صاحبہ نے اور ان کے چور ڈاکٹر تارک شہاب نے اور ان دونوں نے اس حوالے سے اویرنس ویڈیوز اپنے انسٹرگرام پہ ڈالنے شروع کیا بلکل شفاعت آپ نے صحیح بات کی اور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ ریما نے برچڑ کے کاملے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ جو ریما خان ہے کیونکہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے وہ آگے بڑی اور نہ صرف خود ان کو ان کے ہزبن کے ساتھ بہت کم دیکھا ہے لیکن اس کاؤز میں ان کے ہزبن بھی ان کے ساتھ آکے بیٹھے اور انہوں نے لوگوں کی آگاہی کے حوالے سے ویڈیوز بھی ہے وہ شیئر کے اور اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ریما خان صاحبہ اور ان کے ہزبن ڈاکٹر تاریخ شہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ریما اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو باقبر صویرہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے بلکل پہلے جب یہ شروع ہوا ہی تھا پاکستان میں سوالے سے بات کی جائلتی تو آپ لوگوں نے اس پہ ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی کہاں آپ کو فیل ہوا تھا کہ بس اس حوالے سے ہم دونوں نے مل کر میدان میں اترنا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے موقع دیا اس شروع سے بات کرنے کے حوالے سے بہت سارے آٹسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ ایک ایسا شعبہ جو ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں اس طرح سے جس طرح کی خبریں پہنچائی جا رہی ہیں انہیں بہت ساری خبروں میں صداقت نہیں ہوتی وہ میڈیکل پوائنٹر بھی اسے خاص طرح پر میں کہنا چاہوں گی بلکہ دن اریکویسٹر تارک کے تارک اس حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا تیز ان کو صحیح اختیار کرنی چاہیے سیافی تدابی کے ساتھ اور کون سی میڈیسن جو ہے وہ کھانی چاہیے جو کہ تارک کارڈیالوجسوں ہیں ہی مگر اس کے پلس کے ساتھ جارج وشنگٹن یونیورسٹی کے اندر میڈیسن کی پروپیسر ہیں تو پھر اس حوالے سے پوری ایک ٹکنٹر سٹی کے ساتھ جو خبریں ہیں وہ ہم نے سوچا کہ لوگوں تک پہنچانی بہت اہم ہے ریمی جی پہلے تک کہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت لاہور میں ہیں تک سب آپ بھی لاہور میں پائے جا رہے ہیں تو پھر واشنگٹن میں کون ہے واشنگٹن میں کوئی نہیں ہے آئے اور آپ لاہور میں ہیں جی ایسے ہوا کہ میں آیا تھا یہاں تقریباً ایک مہینہ ہو کے اور جو ہے اس کے بعد جو اور کرونا وائرس کے تباہی جو پوری دنیا میں دیکھی ہم نے اور پانچستان کے اندر بھی دیکھا کہ یہ آ رہا ہے تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو ریمی سے میں نے بات کی کہ اب تو بہار جا نہیں سکتے تو کیا کیا جائے پبلک کی کس طرح سے ہلپ کی جائے سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ریومرز جو ہے فلوٹ ٹر رہی ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پریونشن کے حوالے سے تو پھر ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے جس کے نام ہے آٹی کے اور اس کے ذریعے ہم نے روزانہ جو ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کے بارے میں ہم نے لوگ کو بتانا شروع کیا تو اس کی بڑی رسپونسز آئے ہیں ہزاروں لوگوں نے ہمیں رسپونس کیا ہے لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ ہم ان کو یہ بات بتا سکیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے جیسے ایک ایسیمپل ہے کہ کلوروکوین جو ایک ملیریا کی ڈرگ ہے اس کے بارے میں یہ ریومرز روڑی کے اس کو لینے سے جو ہے یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پہلے ہی سے پریونشن کے طور پر لینا شروع کر دیا اس سلسلے میں نائجیریا کی اندر تین لوگوں کی ہلاکت ہوئی اور خود امریکہ کے اندر ایریزونا میں ایک کپل نے اس کو لیا تو ان کے ہزبن کی تو ہلاکت ہوگئی بیویز بچ دیں تو پھر ہم نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات بچھائیں کہ یہ کلوروکوین جو ہے یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ ٹرائل بیسس پہ جو لوگ ٹیویرلی ان ہیں صرف ان کو جو ہے وہ یہ دی جا سکتی ہے تو اس طرح کی چیز ہے ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کہہ رہے تو پنجاب میں بھی کیونکہ کلینکل ٹرائل کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ جب یہ شائنہ میں جب یہ وبا شروع ہوئی اس کے بعد بات کرنے لگے امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اب تو امباد کی تعداد وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے سمہاو لوگ ٹران کی طرف نہیں گئے تھے آپ پاکستان میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ پاکستان میں یہ جو وبا ہے یہ ہفتوں کے اندر دگنی تگنی ہونے لگتی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح سے یہ دوسرے کنٹریز میں بھی ہوا ہے کہ پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں ہنڈرڈز میں لوگ بیمار میں اور تیسری ہفتے ہزاروں کے نمبر میں چلے گئے ہیں تو اگر اس میں احتیاطی تدابیر نہ کی جائے تو یہ اسی طرح ملٹپلائی کرتا ہے اسی لئے لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ضروری اس لئے ہے یا جسے سوشل ڈسٹنس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ وائرس جو ہے ایک سے دوسروں کو لگنے میں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ بچاؤ کا یہی ہے کہ آدمی احتیاط کرے اس نے کسی ٹریٹمنٹ ابھی بھی کوئی ویلڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ایکسپرمنٹل ہے تو جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے پاڈستان کے اندر بھی چھڑاچی کے اندر بھی لاہور میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے کہ پاڈستان میں پھر بھی نمبر اتنے خراب نہیں ہیں جتنے بھولی دنیا میں سوال آپ سے ریما سے دونوں سے پوچھنا چاہوں گا لوگ ڈاؤن ہلکا سا ریلیکس ہونے جا رہا ہے فورٹین اپریل سے کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کنفرمڈ آبیسلی نہیں ہے آپ کی اپنی کیا اپینین ہے اور ریما جی آپ بھی اپنی اپینین چھیر کیجئے گا آپ کی کیا اپینین ہے لوگ ڈاؤن ریلیکس ہونا چاہیے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے یہ یہ ایک بڑا رسکی پروپوزل ہے اور یہ چیز صرف پاڈستان کے اندر نہیں دنیا کے اندر جو ہے اس بات کو بڑے غور سے دکھا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے لوگ ڈاؤن کو ریلیس کیا تو کیا ہوگا امریکہ کے اندر بھی جو ہے صدر ٹرم بہت بچین تھے کہ کام کیسے چلے گا بزنسز کیسے چلیں گی اگر اسی طرح سے لوگ ڈاؤن ہو لیکن سائنس دانوں نے یہ کہا وہاں پہ ڈاؤٹر انتھنی پاوچی جو ہے نیچنل انسٹیٹوٹ اوپ ہلت کے ڈائریکٹر ہیں اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ بہت بڑا رس لیں گے پہلے وہ پلان کر رہے تھے کہ ایسٹر تک یعنی اپریل ٹویلتھ تک جو ہے لوٹ ڈاؤن ختم کر دیں لیکن سائنس دانوں کو چہنے کی وجہ سے انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کو بڑھا کے اپریل کے اند تک کیا تو اس بات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابھی پوری طرح سے ہتم نہیں ہوا ہے اچھا ریما آپ بتائی گا سوری میں آپ اس پر ایڈ بھی کر لیجئے گا آپ آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ سے بڑا ابزورور اور کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سوسائٹی کے جو بہیوئر اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہے ہیں کہ وبا مسلسل پھیلتی جاری ہے اور ساتھ میں ہم ریما چاہیں گے کہ آپ بھی وہ لوگ جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سے پیل کریں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے ولوگ ڈاؤن کا خیال رکھیں اور نمازیں اپنے گھروں پر ادا کریں دیکھیں سب سے پہلے آپ کی زندگی اس کے بعد باقی کے کام وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جان کو بچائے تو آپ نے پوری انسانیت کو بچائے اور مدیہ یہاں پر صرف آپ کے اپنی حفاظت کی بات نہیں ہے دوسروں کی بھی ہے کیونکہ ابھی جیسے تارک نے بتایا کہ انیشلی تو سمٹمز کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو فیور اور یہ خانسی وغیرہ تو یہ بہت بات کی بات ہے یہ چار پانچ چھے دن بات کی بات ہے جب یہ ورس ہونا شروع ہوتا ہے اس لیے پیاس کے تو اپنے میں نے تمام دیکھنے والوں سے یہی کہا ہے اور یہی میں کہوں گی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہم یہ سب کچھ تھوڑا سا صبر کر لیں گے تو وہ نہ صرف ہمارے لیے بہت بہت بہتر ہے کہ دوسروں کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور دیکھیں یہ جو وائرس ہے یہ بہت انٹی میٹ ہے یہ بہت لیکل قسم کا وائرس ہے جو ایک دم دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور ابھی تک انفارچنیٹلی اس کی کوئی بھی میڈیسن جو ہے بچاؤ کی وہ مارکٹ میں نہیں آئی ابھی تک انٹرڈیوز نہیں ہوئی تو اسے ہم وائرسیں کیسے بچ سکتے ہیں وہ ہے صرف احتیاطی تعدابیر اور احتیاطی تعدابیر کیا ہے کہ ہمیں گھروں میں رہنا ہے یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ لوگ گھروں میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ دیپریشن میں مقتلا ہو رہے ہیں لیکن جان ہے تو جہان ہے آپ تھوڑی سی تکلیف کارتیجئے اپنے آنے والے آرام اور سکھ کے لیے جب آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی اس قسم کی بات کرتی ہے تو آپ نے امومی طور پر میری observation یہ لوگ کو بہت زیادہ education حاصل کرنا نہیں چاہتے لوگ وہاں انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں لوگ کوئی ایسی بات سننا چاہتے ہیں جس سے سن کے وہ ہسیں یا تھوڑی زیادہ پریشان ہو جائیں تو آپ کو یا ہم تو بھی gossip کا مواد مل جائے کوئی ایسا کوئی gossip کا مواد ملے تو آپ کوئی ایسا مواد میں دیکھتے ہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرتی یہی وجہ ہے یا وجہ کچھ اور بھی ہے دیکھیں شفاق مجھے بہت ایک ذمہداری کا احساس ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے معاشرے کے اندر کچھ بھلائی پیدا کر سکیں حسی مزاق اپنی جگہ ہے مگر یہ وائرس چاہے یہ وہ حسی مزاق والا وائرس نہیں ہے ہم بالکل ایسی کو لائٹ نہ لیں ہم دیشک ایک دوسرے کے ساتھ بہت مزے کی گفتگو بھی کر رہے ہیں چکچھ بھی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس نقام پر اس موقع پر ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو کچھ بھی کریں جو بھی انکٹینمنٹ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں یا ہمارے باقی لوگ دے رہے ہیں فرشل میڈیا پر وہاں پر لوگوں کو احساس ذمہ داری کا احساس دیرانا بہت امپورٹن صحیح اچھا میں چاہوں گے ملکن تاک میں آپ دونوں سے اپیل کرنا چاہوں گے کہ پلیز آپ ان لوگوں کو میسج ضرور دیجئے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ وہ اپنے گھروں پہ ہی آج نماز ادا کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں دونوں سے اپیل کرتی ہوں فیز اپیل کیجئے کرتے ہیں عوام سے جی میں تو پیس امام دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ ہم سب لوگ جگ جیسی کے ساتھ اس وائرس سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ ایسی ہی ہے کہ ہم حکومت کی بتائی ہوئی اور باقی جتنے بھی داروں نے ہمیں بتایا ہمارے ڈاکٹرز نے کہ ہمیں کون پی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہے سوشل دسنسی ہم جتنا گھروں میں رہیں گے ہماری عبادت ہماری نماز ریسے بھی کہا جاتے کہ رب تعالیٰ جو ہیں وہ شارت کے میں صریب ہیں آپ کی نیت کاؤنٹ ہوتی ہے آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں یا آپ گھر میں آپ کی نیت کاؤنٹ ہوتی ہے آپ جل سے اپنے رب کو سچا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ بہت جلد اس مشکل کو ٹال دیں بھوڑا سا مشکل گھری ہے ٹائم ہے اس کو بہت پیشنٹ کے ساتھ بزاری ہے تاکہ نہ صرف آپ کی زندگی آپ کی صحیح جو ہے وہ بھی اس فائرہ سے بستکے اور دوسروں کی بلکل جی ڈاکٹر صاحب میں یہی کہوں گا ایک تو ریما کی بات کی تائید کرن رہا ہے لیکن یہ سوچے آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی انہوں نے ساری نمازیں بن کر دی ہیں ایبن عمرہ بن کر دیا ہے اور حج کے بارے میں بھی وہ سنجیدی سے غور کر رہے ہیں اور پہلے زمانے بھی بھی ایسا ہوا اور اس بات کی اجازت ہے تو یہ ایک تو جمعی کی بات ہے تھوڑا سو اور سمبر کر لیں میں پاہستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں بہت پراؤڈ ہوں پاہستانیوں کو کہ انہوں نے جس طرح سے ہملوکیٹری بات اور سومٹی بات پر عمل کیا اور لاکڈ ڈاؤن کیا کہ پاہستان میں نسبتاً ابھی یہاں پر وائرس کی تعداد کم ہے دیکھیں آپ امریکہ جیسے ملک کے اندر حالانکہ ان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس وقت سولہ ہزار سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہو چکی ہیں خدا خاصتہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بے سبری سے ایک دو ہفتے کی بات ہے ریما جی آپ سے آخری میں ایک کمنٹ لینا چاہوں گا پرائیم ایسٹر امرائم خان صاحب نے احساس امرجنسی ریلیف پروگرام لانچ کیا جس کے تحت بارہ ہزار روپے غریب افراد کو دیے جا رہے ہیں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کیسے دیکھتی ہیں آپ اس اقدام کو میں مدیہ کی گفتگو سن رہی تھی اور شفا تاب کی بھی آپ کے پورے پروگرام کے دوران لیکن سب سے خوبصورت بات جو ہے کہ وہ سفید پوش طبقے کی جو ایک عزت نفس ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو خاموشی سے جائیں اور جا کر یہ تمام اداروں سے جو بھی ادارے اس چیز سے وابستہ ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملا ہے اماؤنٹ وہ جا کر لے لیں تو ایسنگ کہ خان صاحب نے بہت احساس کے ساتھ غریبوں کا اور خاص پر سفید پوش طبقے کا احساس کیا ہے تو یہ ان پر زبردست قسم کا سٹیپ ہے اور ہم سب اپریشیئٹ کرتے ہیں اور پوری عوام سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ خان صاحب کے فنڈ کے اندر جتنے بھی آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوگی وہ چاہیے شاکت خانم کی حوالے سے وہ چاہیے اس احساس پروگرام کی حوالے سے ہو یا پرائم منسٹر رنی فنڈ کے حوالے سے ہو تو تمام لوگوں کو برچور کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے بہت شکریہ عزیر ریمہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج کے شو میں ہم نے آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل گفتگو رکھی ڈاکٹر نزد فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھی تم غیم دیازہ آخان یورسٹی ہسپیلس ان کا تعلق بھی ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے ہمیں آگاہی دی اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے جو مستند آداد و شمار ہیں وہ رکھیں بلکل جو ساتھ میں نے دیکھا کہ پاکر پاکستان ریمہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے حسنے ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی تمام لوگوں سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ گھر پہ رہیے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے ہماری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز گھر پہ رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ نماز عطا کیجئے خیال رکھئے گا شادری عبادری کل ملاقاتوں کے اللہ حافظ